موسیقی ناظرین دنیا ٹوڈے کے ساتھ موئی پیرزادہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے السلام علیکم ناظرین پروگرام کے ابتدا میں گزشتہ روز کی دو ڈیویلپنٹس جو ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا ایک طرف تو ہم نے بیکھا کہ جب پاکستان کے وزیر قانون بابر ایوان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے وفاقی وزراء کے جھرمٹ میں تو سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ سی انہیں عوام اور میڈیا نے بہت حد تک انٹی کلائمکس کے طور پر دیکھا یعنی وہاں وہ کچھ نہ ہوا جو لوگ توقع کر رہے تھے لیکن دوسری طرف خلاف توقع مری میں اسلام آباد کے قریب پی ایم ایل ایم کے اجلاس کے بعد نواز شریف صاحب نے وفاقی حکومت کی کارکردگی کو اور کرپشن کے حوالے سے جس قسم کی تیز و تند زبان استعمال کی جس قسم کے الزامات لگائے وہ لوگوں کے لئے بہت خلاف توقع تھے اور قدرتی طور پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پی ایم ایل 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 کے لیڈر نواز شریف صاحب کی اس موقع پہ یہ جو انہیں میزائل فائر کیا وفاقی حکومت پہ اسلام آباد پہ اس کی ٹائمنگ کی کیا وجہ ہے کیا نواز شریف صاحب سپریم کورٹ پہ ہونے والی پروسیڈنگ سے غیر مطمئن ہے کیا اس سے ان کو مایوسی ہوئی ہے یا انہیں ایسا لگا ہے کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو ڈھرانے کی کوشش کی ہے گینگنگ کرنے کی کوشش کی ہے وفاقی وزراء کو بہا لے جا کے لیکن بہرحال بنیادی سوال یہ ہے کہ اس واقع پہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہمیں کس قسم کا ریلیشنشپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس بنیادی سوال کے ساتھ میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سمسام بخاری صاحب سٹیک منسٹر فر انفرمیشن پیپلز پارٹی سے تعلق ہے بخاری صاحب ہمیں یہاں جوائن کرنے کا بہت شکریہ بخاری صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں کشمالہ تارک صاحبہ پی ایم ایل کیو سے ان کا تعلق ہے کشمالہ آپ کا بھی ہمیں یہاں جوائن کرنے کا بہت شکریہ اور کشمالہ کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب پی ایم ایل این سے تعلق ہے مرکزی ترجمان ہے ایک بار پی ایم ایل این کے اور ناظرین صدیق صاحب بہت بیلکم اور لہور سے ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز کولمنس تجسیہ نگار اور ایڈیٹر مجیب و رحمان شامی صاحب اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کل جو وفاقی وزراء کا جھرمت وہاں پہ تھا سپرین کورٹ میں اس میں سمسام بخاری صاحب بھی بنفس نفیس جو تھے وہ اس میں موجود تھے لیکن ڈسکسن کا آغاز میں صدیقہ فرد صاحب آپ سے کروں گا اور میں آپ کو ایک مجموعہ دکھانا چاہتا ہوں کلپس کا چھوٹے چھوٹے شوٹس ہیں ایک منٹ کے ایک منٹ چند سیکنڈ کے آپ کے لیڈے نواز شریف صاحب کے مری میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بات کی یہ چھوٹے سے کلپس ہیں اس کو زیادہ دیکھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ساری کیابنٹ کو وہاں پہ جانا چاہیے وہاں پہ کوئی کیابنٹ میٹنگ تو نہیں تھی جہاں وہ گئے تھے تو well you see the actions of this government are threat to democracy there is no doubt about it we stand by the people of Pakistan we stand by democracy we are not going to stand by a government which is corrupt امید تو یہ تھی کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے حکمران بدنوانی سے پاک شفاف حکمرانی کے ذریعے good governance نہیں اچھی حکمرانی قائم کر کے قانون کی حکمرانی کو مقدم سمجھیں گے لیکن اس کے برقس انہوں نے قانون کو موم کی ناک کی طرح اپنی ناہلی اور بدنوانی کی پردہ پوشی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے حکمران و عامی مسائل حل کرنے کی بجائے سویس بینکس میں موجود پاکستانی قوم کی جیبوں سے اڑائے ہوئے کروڑوں ڈالر جس کو اربو روپے بھی کہا جا سکتا ہے اس کو تحفظ دینے میں دن رات مصروف ہے ناظرین سونا تھا سم اپ کر دوں کہ نواز شریف صاحب کو ابھی آپ نے سنا لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ ساری کیابینٹ کو سپریم کورٹ میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی وہاں کوئی کیابینٹ میٹنگ تو نہیں ہو رہی تھی دوسرا انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے جو ایکشنز ہیں یہ ایک دیموکرسی کے لیے جمہوریت کے لیے ایک ثریٹ ہے ایک خطرہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ امید یہ تھی کہ یہ رولرز ہمارے جو ہمارے جو حکمران ہیں کہ ماضی کے تجربات سے سیکھیں گے لیکن مایوسی کی بات ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا وہی کچھ دوبارہ ہو رہا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے رولرز جو ہیں اس وقت پاکستان میں جس قسم کے مسائل ہیں تمام جو مسائل ہیں ان کو چھوڑ کے اسلام آباد کے جو رولرز ہیں وہ سویس بینک اکاؤنٹس کے اندر جو ایل گوٹن ویلتھ ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ماضی نہیں اس سمیں آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں صدیق الفاروق صاحب کی طرف صدیق صاحب یہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے مطلب یہ سپریم کورٹ کی ایک طرح سے پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کے فوراں بعد کوئی گھنٹے ڈیٹ کے بعد نواز فریض صاحب کی یہ دو تین گھنٹے کے بعد وہاں سے ہو جاتی ہے اور آپ مرکزی ترجمان ہیں پی ایم ایلن کے ہمیں بتائیں گے اس کی ٹائمنگ کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں متعین کر لیتے ہیں اور کچھ توقعات قائم کر لیتے ہیں غالب نے بھی کہا بھی آپ نے انٹرڈکشن میں کہا کہ لوگوں کا خیال تھا سپریم کورٹ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور انٹی کلائمکس یعنی تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے وہاں پہ تماشا نہ ہو سارے وہ فوقی وزراء اصل میں اسی وجہ سے گئے ہوئے سے سمسام بخاری صاحب کے تماشاں وہاں ہوگا یہ سمسام صاحب سمسام کے میں نے تلوار ہے یہ پتہ نہیں کونسی تلوار لے کے گئے تھے وہاں میں علی کی تلوار ہوں بہرحال یہ گئے ہو سمسام علی کا مطلب یہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کے بارے میں بھی جو یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ بھی شاید کو پتہ نہیں تلوار لے کے اور حملہ آور ہو جائے گی بابر عوان پار دیکھیں نا ایکسپیکٹویشن تو تھی کہ بابر عوان صاحب وہاں جا کے شاید کوئی بڑی تیز و تن زبان اختیار کریں گے سمال کریں گے بابر عوان صاحب کے دوستوں نے یہ مفروضہ چھوڑا ہوا تھا وہ لوگ جو بابر عوان صاحب کے قریب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے قضی شدہ دس پندہ دن سے کہ حکومت نے ٹھان لی ہے کہ بس ایناف اس ایناف اور بابر عوان صاحب باہن جائیں گے اور سیدھا کر دیں گے بڑی سخت language use کریں گے یہ بھی کہا گیا کہ بابر عوان صاحب کوئی civil servant نہیں ہے وہ کچھ ایناف کی طرح نہیں ہے وہ ایک بڑے منجھے وکیل ہیں اور وکیلوں کو عدالت کے اندر بڑی autonomy ہوتی ہے بڑی independence ہوتی ہے یہ ہم سنتے رہے ہیں یہ ہوتلوں میں بیٹھ کے لوویز میں کیفیٹیریز میں یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں ان لوگوں سے جو بابر عوان صاحب کے مطلب حلقہ احباب میں آتے ہیں یہ professional liar ہے انہوں نے یہ بھی معلوم ہے کہ professional liar کو سپریم کورٹ یا عدلیہ کے سامنے اپنا کیس کس طرح سے plead کرنا ہوتا ہے یہ ایک ہائپ create کیا گیا اور سپریم کورٹ میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں ارے چلیں اس سے تھوڑا سا آگے اب تو مسئلہ بابر عوان نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو اب میں اس پہ آمتا ہوں اس پہ ذراعی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے what is the timing of that کزشتہ دو مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے لندن جانے سے پہلے ایک statement جو میں وہاں اپنا رائی وینڈ میں ہی تھا تو ہم نے بیٹھ کے جو لکھا میں نہیں جو انہوں نے لکھوایا وہ بھی تیز statement تھا اور اس سے پندرہ دن پہلے جو نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنی governance ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہم عوام کے ساتھ ہوں گے اگر آپ جو ہے اپنا energy کا بوران ختم نہیں کریں گے تو پھر ہم عوام کے ساتھ اجات کرنے میں ہوں گے تو میرا یہ خیال ہے کل جو انہوں نے بات کی ہے یہ اسی کے sequence میں ہے اس لیے کہ دو تین باتیں ہیں ہم جب اس system کو سہارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب نواز شریف صاحب نے واضح طور پر بار بار یہ کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ آپ لوگ ایک strong position نہیں لے رہے ہیں وفاقی حکومت کے خلاف اور مسائل بہت ہیں اور آپ کی popularity میں کمی ہو رہی ہے پی ایم ایل کیوز popularity سے فائدہ اٹھا رہی ہے یہ لوگ صوبوں کی بات کر رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں تو اپنی popularity کو بچانے کے لیے آپ نے وفاقی حکومت پہ انسلٹ کرتے ہیں آپ تجزیہ اس طرح کر سکتے ہیں آپ کی اپنی دیکھنے یا آپ بھی ایک اختیار رکھتے ہیں ایک سوچ رکھتے ہیں independent ہے آپ یہ تجزیہ کرنے کے لیے آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں لیکن دو سال اور تین مہینے گزر گئے ہیں آخر ہم بھی عوام کی جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی نبز پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہمیں عوام کی ترجمانی تو کر نہیں ہے باہرہ تو عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا رہے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں دیکھیں اس حکومت کی گورننس کیا ہے ایک آنو میں کے فرنٹ پہ چلے جائیں کیا ہے یہ جو سٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے سامنے یہ تھرٹین پوائنٹ فائیو تو ہو گیا ہے جناب افرات ازار کی شرح آج تین سو ملین ڈالر لینے کے لیے یعنی پچیس ارب روپے لینے کے لیے منتق ہو رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں چھے پرسنٹ جناب آپ بجلی کی قیمت بڑھا ہے آپ نے گورنمنٹ کی پفورمنس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیے ساتھ وہ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ کشمالہ بھی اس میں پارٹسپٹ کریں بخاری صاحب آپ بھی کریں آپ اس پر کوکلی کرنا چاہیں گے کومنٹ پہلے ذرا تھوڑا سا تجزیہ لے لیں اپنا شامی صاحب آپ شامی صاحب سے لے لیں کوکلی میں اس پر نہیں کر سکتا کیونکہ کافی شامی صاحب آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے صدیق الفاروق صاحب کی ساری ایکسپینیشن بھی سنی ہے جو انہوں نے کومنٹ کیا دیکھئے نواز شریف صاحب نے اس پر کوئی شبہ نہیں ہے بڑی طلب باتیں کہیں ہیں اور تمتے پیر زبان استعمال کیا ہے لیکن آپ پر اگر اس کی تیہ میں اتر کے دیکھیں